کتاب اسو نت کتابے کر دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحی مسلم کی روایتیں سب لوگ نکلتے ہیں کوئی اپنے نفس کا سعودہ کرنے والا ہوتا ہے تو کوئی اسے جہنم کی آنکھ سے آزاد کر لیتا ہے اور کوئی اسے ہلاکت میں ڈال دیتا ہے آپ سنوے فرمائے ہیں سب لوگ نکلتے ہیں اور لوگ کیا کرتے ہیں نکلنے کے بعد تین کام کرتے ہیں کچھ وہ ہوتے ہیں جو اپنی نفس کا سودا کرنے والا ہوتا ہے مطلب وہ اپنی نفس کا سودا کر لیتا ہے بیج دیتا ہے تو کوئی وہ ہوتا ہے جو جہنم کی آنکھ سے اپنے آپ کو آزاد کرتا ہے تو کوئی سودا کرتا ہے مطلب اپنی نفس کو خواہشات کے سپرد کر کے بیج دیتا ہے اور کوئی وہ ہوتا ہے جو اپنی نفس کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور کوئی وہ ہوتا ہے کہ جو جانتے بوچھتے توحید پرست ہوئے لیکن گناہ اور معاصر اتنی کرتا ہے ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے گناہ کبیرہ ملوث کرتا ہے ہلاکہ وہ مشرق نہیں ہے سمجھا تو ہلاکت میں ڈال لیتا تھا ایک تو سودا کرلے سودا کرنے والا تو شاید بیدتی بن جائے کافر بن جائے منافق بن جائے عیسائی بن جائے یا نفس پرست بن جائے زنا وہ ایک الگ چیز ہے ایک وہ ہے جو جہنم سے عادت کر دوسرا وہ ہے ایک انسان جو اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے مطلعہ آخرت کے اعتبارے سے جہنم میں جائیں گا ہمیشہ نہیں لے کے ٹھیک تو لہٰذا آپ دیکھئے اس روایت کے اندر آپ صلی اللہ نے واضح کیا کہ کچھ لوگ اپنی نفس کو بیچ دیتے ہیں ہمیں اپنی نفس کو بیچنے والا نہیں بننا چاہیے بلکہ جہنم سے آزاد کرنا چاہیے